ڈالسل اللہ السلام علیکن یا ربی اللہ السلام علیکن یا محمد رسول اللہ lovely کمیٹی کے صدرؑ جناف اکراف سہجان عمد صحفت اسٹاقبال کرے سہجاد احمد صاحب کستقبال پر پر حاجی نور قریسی صاحب کستقبال پر بھائی مولی بھائی ممبر یزدانی چونی صاحب کستقبال مبدعین ممبر یزدانی چونی صاحب کستقبال کے مگرین مرن بھائی کستقبال پر اور بھائی مارم صاحب کستقبال پر تلوگاٹ تلوگوی صاحب کستقبال کستقبال سہممین موری mêmes ہمارے قوم کے تمام چھپے دارے کو ہماری کمیٹی کی جانی سے ہم اپنا قیمتی سمیتی ہے ہم اور ہماری کمیٹی بھلکت کا تحتیل سے سپیہ دے کرتی ہے یہاں تمام چھپے دارے کو یہاں تصویر فرمائے ابھی ان لوگ کہہ رہے تھے لوگوں کا مصور آیا کہ آپ نے کس جنے پر لوگوں کو بھلو آیا اسے ہاں دیکھ ریکھ کرتے ہیں سری بھکمت لیاکت سلاو الدین سلیم حبوب سوراب انشاری لکمان انشاری ببلو مشکری محمد فیضان محمد ریحان امدادل قرآیسی افتر حسین احسان قرآیسی ببلو قرآیسی سببیر محمد مسعود منیر انہائد بابا ماسٹر رموین صاحب سبھی لوگ یہاں پر اپنی خدمت ہمیشہ دیتے رہتے ہیں اور امید ہے اسی طریقے سے کمیٹی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کام جو سے تاندہ ملا کر اسی طریقے سے دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے جو بات رکھی کہ کبرستان کا جو راستہ ہے اس کو لوگوں نے ایک عام راستہ ہونا گیا جو ہمارے خواتین اس راستے سے گزرتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا رہتا کہ وہ اتنی راستہ پہ گئے دیتے ہیں اپنے آخریت کے لیے کتنا اوڑا بڑا اپنے اوپر لازم کر لی اپنے بھائی جو وہاں پر جانبر رانتے ہیں جس سے کہ وہاں گندگی ہوتی ہے میرا کمیٹی سے مجال ہے کہ ان جانبروں کو وہاں نہ آنا جائے جس سے کہ ہمارے چھیتر میں ہماری خواتستان کی وہاں گندگی نہ ہوتی ہے اوڑتوں کا جو آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ہنوڑے کمیٹیاں جا لیں گے تو آرومیٹکلی اوڑتیں آنا بند ہو جائیں گے اور میری راہیں جلد سے جلد اوڑتنا چاہیے اور میری راہیں جلد سے جلد اوڑتنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں پکھی کمیٹ کوٹر طریقے سے بند ہونا چاہیے میں جو کمیٹی تنسیل گیا ہے میں انترے جل سے اور تمام لوگ کیوں کوٹر سکتیا سکتا ہوتا ہے ساڑھیں تیلے جائے سکتا ہوتا ہے کہ یہ کہ وہ کمیٹی تنسیل گیا ہے پھونی آرہ جو بنا ہے وہ پھارا 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 کی انتر بنا ہو رہا ہے تو ہاں ہی تکاہ دویلائش ہے کہ پہلا پھارا پھارا ہمارا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں مصدق قبرستان کیلئے کیلئے تنسیل گیا ہے تو میں آگے رات کے لئے دہیا ہے یہ ایک مشورہ ہے اسلام ہماری پہلا تو پورے قبرستان کا سیمانکن کیا ہے سیمانکن پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے قبضے دار ہیں اور کن قبضے داروں کو سماجی گروپ سے یا قانون گروپ سے ہٹائے گا تو ازراد کے قرابی اس میں راجلیتک نہیں ہوگی اور کوئی بھی آج کروڑوں روپے ہمارے نگر نگم نے نالے میں ٹھال دیا انٹی ٹی سی نالا بنا کر انٹی ٹی نالا جو ہے آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ آس ہارے کسی نے کہا ہے چھوٹے گھر سے بڑے گھر کا پتہ لگتا ہے تیتین اقتار سے محصر کا پتہ لگتا ہے اور جن لوگوں نے بڑے بڑے مقبریں کو بنا دی ہیں بڑی بڑی جگہ کو چھیک لی ہیں کچھ کمرستان کی دیوان کے لیے کوئی لوگوں کو تاؤن کرنا چاہیے اور ہے کہ جو پھول کی دکھانے لگا ہوئے ہیں اور دیگر لوگ جو کمیٹی کے نہیں ہیں کبار بروٹوں کے رکھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ قرائے لے رہے ہیں جو جانکاری لگی ہے جو کمیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور دیگر لوگ قرائے لے رہے ہیں اس سے کمیٹی قرائے لے آج جو یہ بہت بڑے میں نئی کمیٹی کا پڑھنگ رہا ہے میں سب سے بہت کے انہیں بڑے پاس لنا چاہتا ہوں تو میرا یہ کہنا ہے کہ بڑے میں قرائے جائے اور گتی ودیوں میں لکھت رہتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر ایسے نصیلوں نصیلی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ دھونے کے تو بہت سے چیزیں یہاں بھی جائیں گے اس پر بھی آپ کے ان سے دو دو ہاتی کرنا پڑے گی جہاں سہود پڑے گی ہم کے باپ کے ساتھ جتنی بھی مشورے آ رہے ہیں ان کو چندت کریں کوئی ایک تاس لے کوئی ایک تاس لے کر امد پہرہ کرنے کے ساتھ اپن لوگ میدان میں اچھ رہے اس میں جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھیوں کی ہم لوگ کی دھوڑ پڑے گی انشاءاللہ رحمات ہم لوگ سب لوگ آپ کے ساتھ سانا بسانا رہیں گے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں مان لو مہلاؤں کا یہاں پر آنا کچھ لوگ نسہ کھوری یہاں پر کرنا اوید کاروڑوار کو کرنا کہ آپ نے آج کوم کے لوگ کو یہاں مدھو کیا ہے ان سے مشورے مال رہے ہیں آپ باؤنڈی بھال کے مہتر کو لے یہاں کے منشٹر صاحب ہیں یہاں کے نیتاگڑ ہیں تمام نمہیندی سماجی اور سیاسی یہاں موجود ہیں جو نہیں ہیں ان کی بھی سمولیت آپ کے ساتھ جو پرمالپد بنایا جاتا ہے وہ نگہ نگم سے بناتا ہے جو کام آتا ہے نگہ نگم پرمالپد لیکن یہاں کب کوئی کام نہیں آتا ہم لوگ اے دے پارسد رہے تو اس بات کو جانتے ہیں یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے ایک لیٹر پیٹ دے دینے سے وہ کام ہو جاتے ہیں بن جاتا ہے لیکن مفت میں سو روپے دینا پڑتا ہے اب وہ کہاں کام آ رہا ہے وہ سو روپے کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا ہم نہیں جانتے لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کی کمیٹی بھی اس بات کیلئے اثرائد ہو سکتی ہے کہ وہ بھی یہ جو پرمالپد یہاں پر جو لوگ دفنائے جاتے ہیں ان کا پرمالپد دینے کا کام آپ کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی بیداری یہ بات کا ثموت ہے کہ آپ چاہتے تو منتقل ہوئے تھے اپنی مرضی سے جو چاہتے تو کرتے جو بہتر جانتے وہ کرتے مگر کھلے دل سے دل کو ساخھ رکھتے ہوئے آپ نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ قوم کے لوگوں کا بزرگوں کا نوجوانوں کا یہاں آنا بیدنا بہت ضروری ہے ان سے باتی حفظ کو بہت ضروری ہے بہرحال تمامی لوگوں طرف سے آپ یہ سوٹ کو ہم سلام کرتے ہیں اور مبارک بارے ہیں بہرحال کمیٹی تو پچھلے 35 سال سے بیواد ہاں ہی پتھان صاحب مردین 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 کے میدان میں وہ خلصہ ہوا کوئی پیسے کو لے کر کوئی اقدار کو لے کر کوئی عوضے کو لے کر مگر جس طرح کی ترکتی پہ ہمارت اب پیس آئی ہے اس کے پیس تر میں نے گجستہ چیتے سال میں تو نہیں دیکھنی تھی جو عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کے حسنوں کو بھل کریں اب جیسے مسئلہ پیس آیا کہ پانی نہیں رہتا ہے چاروں طرف ہمیں پانی کی بیوستہ ہیں مگر پانی نہیں رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی میک بندوں کی طرف سے پانی کا نظام کیا جاتا ہے ٹینکروں سے ساری ٹنکیاں بھری جاتی ہیں مگر یہاں پر رہنے والے اپنے نستار کے لیے اپنی دکانوں کے لیے اس پانی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اب تو بیدار رہنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ قوم کا مسئلہ ہے اس میں کمیتی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو کانی سے کھانڈا لگا کر ہر معاملے میں جب کمیتی جاتے ہیں اس وقت ہمیں موجود رہنا پڑے تب جا کر کہ ہمارے کام ہوں گے جب قبرتان میں داخل ہوتے ہیں تو جانور قبروں کو تہس نہس کیے ہوئے اچھا ایک بات بتاؤ سارے نوجوان بیٹے ہو بتاؤ مٹی سے لوٹنے کے بعد ایک دکول خائم ہے بزرگوں کے جمانے سے ہمارے آباؤ و ازاد کے جمانے سے کہ جہاں ہم مٹی جے کی گھر جاتے ہیں تو ہاتھ دھولائے جاتے ہیں یہ حدود شریعت نہیں ہے یہ معاملہ حدود دائرہ شریعت نہیں ہے بزرگوں نے علماء دین نے اس بات سے خبردار کیا کہ قبرستان کی مٹی تمہارے ساتھ اگر تمہارے گھر کو چلی جائے گی تو تم سمجھ لینا کہ باعث بروادی ہو جائیں گی اس لیے ہاتھ پیر مہتا کی گھر میں ہی دھولا دیئے جاتی ہیں کہ تم اپنے پاک کو ساتھ جاؤ تمہارا کوئی نقصان نہ ہونے بائے بعض لوگوں نے بانڈی باہت کو توڑ کر دے اور اپنی راہز گاہے بنا لی ہیں اس پر بھی قمیتی گوھر گیا ابھی کچھ دنوں پہلے سائد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ اپنے مسلم پاسدوں نے مہاکور نے اور دیگر لوگوں نے بھی قبرستان اور سمسان گھائی کے لیے پیسہ دیا تھا تو اس میں کوئی پیسے کا کام تو ہوا نہیں تو یہ بھی معلومات کرنے کا ہے تو وہ پیسہ کہاں گیا کہاں گیا وہ پیسہ جو پیسہ درساسن کی طرف سے کہا تھا کہ سمسان ڈھانٹوں کو اور قبرستان کو ملے گا اس پہ ہمڈی جامتوں نہیں پیانے لیا تو اس بات پہ ہی بات کی جائے دیگر پارسدوں کو بیدار کیا جائے کیوں کہ میرے بھائیوں چاہے پارسد ہو چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں دنیا کا کوئی بھی مومن مسلمان ہیں سب کو یہی آنا ہے تو ان کو اور ہم کو کل کی تیاری بھی کر کے رہنا ہے کم سے کم اس بات کی یاد تو لوگوں میں نوجوانوں میں بنی رہے کہ فلا سخت تھے مومن مسلمان تھے عودے دار تھے تو قبرستان کے لیے یہ کرتے گئے کام کرتے گئے رہ گئی پیسے کی بات تو پیسہ انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑے گی تو قوم کے وہ سخی ابھی موجود ہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے قبرستان کے لیے اور نیت کاموں میں وہ بیجے نہیں آتے ہیں اگر ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بہت ساری مصیبتیں سمجھ جائیں اس سے حل ہو جائیں جس طریقے میں اپنی مانتاؤں کی حوادت لگتے ہیں مسجدوں کی حوادت لگتے ہیں اپنے پڑوں کو سانس اکران رکھنا چاہتے ہیں تو یہ قبرستان یہاں سکتے پڑوں کے لیوں کو آنا ہے تو اس کو بھی امسان سمائی کریں اور انشاءاللہ تعالی میں جو کہ ہماری سوسائیٹی ہماری سوسائیٹی کے آپ کو ضرورت ہے بے جدہ آپ ہمیں بنا سکتے ہیں انشاءاللہ کا نام حاضر ہوں گے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بات ہم سکتے ہیں ایسے ہی پیجوری کے ایسرات کوئی معاملہ کی ضرورت ہوں گے پڑوں کو انجکسن کی دم دے دینا چکے ہیں قبرستان قمیٹی تمامی حضرات کو اسلام علیکم اور حاضرین سے بھی اسلام علیکم یہاں پر کم سے پر میرا خیالے کے پچاسو مسورے آ چکے ہیں میں یہی اگزائش کریں ہوں گا کہ آپ لوگ کمیٹی کے لوگ اس مسورے سے عمل کریں انشاءاللہ آپ کو رہت ملے گی اور ہم لوگوں کو بھی رہت ملے گی اس لیے کہ جب کبرستان میں اچھا کام ہونے لے گا تو لوگ ایسے بھی آتے ہیں اور آتے رہیں گے اس لیے جو مسورہ آپ حضرات کو دیا گیا ہمارے حبام نے دیا ہے آپ کو سبیت بھی کرنے گے یہی ہماری مضائش ہے مسورے تو بہت آئیتے لگے اس لیے آپ کو عمل کریں بہت آئیتے ہیں بہت آئیتے ہیں بہت آئیتے ہیں بہت آئیتے ہیں انشاءاللہ قائدائی قائدہ ہوا شکریہ آئے بہت آئیت آئیت میں تہدر سے سبیت آئیت 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 ایک چھوکے سے گلاوے پر کام اور آئیت تصویف آئیت اپنے نیک مخورو سے اس کبرستان کی دیکھ ریکن میں ایک ساللہ اس کمیٹی کے پر ہمیں صاحب آئیے اور نیک مصورے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی جہاں جیسی جمعات ہوگی جمعات کی انشاءاللہ بہت آئیت بہت آئیت